آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا لا وارس بھی نہیں چھوڑتا جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے رب رب ہو کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور جو مسلمان کی کسی مشکل کو کسی مسئیبت کو دور کرتا ہے اس پر آنے والی کسی مسئیبت کو ہٹاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا اور جو کسی مومن کا مسلمان کا پردہ رکھتا ہے پردہ داری کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردہ داری کرو اس کو افشاہ کرنے کی کوشش کر کے اپنے لوگوں سے داز لینے کی کوشش نہ کرو کہ اس کو بڑے لوگوں کے رازوں کا پتہ ہے اگر کسی کا راز معلوم ہو تو پردہ ڈال لے گا پردہ ڈالنے والا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے وہ آج ہی کسی نے میسج کیا تھا اور میں کچھ لوگوں کو آگے بڑھا دیا کہ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سر اس لیے اپنے آپ کو دیکھئے اپنے اندر اتریئے کسی کی طرف انگلی کر کے دوسرے کی طرف نشان لگانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ باقی ساری اگنیوں کے اشارے اس کے اپنے طرف ہوتے ہیں تو کسی کی طرف انگلی مت اٹھائیے کسی کے عیب جوئی مت کیجئے کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیے اس کا صلح کیا ملے گا اللہ قیامت کے دن پردہ داری فرمائے گا اور اس دن پردہ رہ گیا تو پھر آخر بہتر ہو جائے گی ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال اس کی عزت اور اس کا خون حرام اسے حق نہیں پہنچتا اس کا خون بہائے اسے حق نہیں پہنچتا اس کا مال چرالے یا مال غسل کر لے اس کی اجازت بغیر اس کو استعمال کرے اور نہ ہی کسی کی عبرو عزت پر کوئی حمل نہ آگا